اگر الائنس کو میجورٹی پانے کے لیے کچھ سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے سو کس کی اور جائیں گے پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ اگر نیشنل کانفرنس اور کانگریس سرکار بنا لیتی ہے انہیں کچھ سیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تب جا کے خامی بریں گے تب جا کے الائنس کو سپورٹ کریں گے جب ان کی سیکیولر ایرجمنٹس کو لے کر کوئی سوچ ہوگی سو کیسے دیکھیں گے اسے بتایا جا رہا کہ ال جی کے ہاتھ میں لگام دے دی گئی ہے پانچ سیٹوں کی سو آپ کیسے دیکھیں گے اسے میں تو اس کو اپنی زبان میں پری کنسیوڈ پری پول ریگنگ کہتا ہوں بی جے پی کے اگینسٹ میں جو لوگ ہیں جو بی جے پی کو پاور کاریڈور سے باہر رکھنے میں ہم لوگوں کا اشتراک کریں گے دیار موسٹ ویلکم ایک اور سب انتخابات جس طریقے سے ختم ہوا ہے اس کے بعد نتائج آنے میں کچھ ہی وقت بچا ہے اور جتنے بھی سیاست کے لیڈرز ہیں جنہوں نے بھی فارم برا تھا جنہوں نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کرا تھا ابھی ان سیاستی لیڈروں کی سوچ کیا رہے گی آنے والا وقت ہی بتائے گا اور کشمیر کے بارے میں کون سوچے گا وہ بھی آنے والا وقت تیہ کرے گا مگر اس وقت ہمارے ساتھ باچیت کرنے کے لیے موجود ہیں کانگریس کے جمہو کشمیر کے صدر تارک حمید کرا جی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے دیکھیں گے یہ تمام صورتحال کو اور کیا نظریہ رکھتے ہیں سب سے پہلے سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ سے سیدھا سوال رہے گا اس وقت جو حالات بنے ہیں تمام جتنے بھی سیاستی پارٹی ہیں جتنے بھی لیڈرز ہیں مختلف بیان بازی کر رہے ہیں اور نیشنل کانفینس اور کانگریس کا جو ایلائنس دیکھا ہے اس میں بھی بہادہ ڈالنے کی کئی ساری کوششیں ہوئی ہیں سو اوورال سیچویشن کو اس ریزلٹ سے پہلے کیسے دیکھیں گے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ لوگوں کی خواہش کی مطابق جو ایک ایلائنس یہاں بنا اور جس مقصد کے لیے بنا وہ مقصد حاصل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے مقصد کیا تھا وہ تھا کہ بی جے پی کو پاور کاریڈور سے باہر رکھا جائے بی جے پی کی انٹی پیپل پولیسیز بی جے پی کا ظلم ستم بی جے پی کی زیادتی بی جے پی کی جو لوگوں کے ساتھ ان کا جو طریقہ کار رہا اس سے لوگ بہت تنگ آ چکے تھے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ چاہے وہ کونسٹیچوشنل لیول کی ہو چاہے وہ لیگل لیول کی ہو چاہے وہ سوسائیٹی کی بانٹنے کی لیول کی ہو چاہے وہ کلچرل لیول کی ہو چاہے وہ مذہبی لیول کی ہو جس کے اوپر بی جے پی کا ایک پرہار رہا اور انٹرونشنز ایون اس میں بھی ہوئے تو لوگ بہت ہی بہت زیادہ دکھی تھے گھٹن محسوس کر رہے تھے اپنے آپ کو ایک چھوٹا سمجھتے تھے وہ باقی لوگوں کے مقابلے میں تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جو لوگوں کی منشاہ تھی کہ وہ اس موجودہ سسٹم سے نجات چاہتے تھے وہ پورا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے آپ سے یہ بھی سوال رہے گا ماضی کے ایگزٹ پول کچھ اور بتا رہے تھے جہاں پہ کانگریس کو پورا ختم ہونے کی قطار پر مان رہے تھے آج کے ایگزٹ پول جس طریقے سے درشاہ رہے ہیں کیسے دیکھیں گے یہ ایگزٹ پول جس طریقے سے شائع کیے جا رہے ہیں دیکھ یہ ایگزٹ پول کا کوئی اتنی آثنٹیسٹی تو ہوتی نہیں ہے یہ بھی ایک دھندہ ہے یہ بھی ایک مارکٹ بن گیا ہوا ہے ایگزٹ پول پہ اگر بات کی جائے تو اس پہ بھی سٹا لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں یہ بھی ایک سٹا بزار کا مرکز بن گیا ہوا ہے بارال ٹھیک ہے سب کے لوگ سب ایسے نہیں ہوتے ہیں کچھ کریڈبل ایگزٹ پولز بھی ہوتے ہیں ان کی جو ریپورٹنگ ہے جو انہوں نے جو کلیکٹ کیا ہے ڈیٹا وہ ٹرینڈ بالکل کلیر ہے اب کچھ سیٹیں اوپر کچھ سیٹیں نیچے لیکن ٹرینڈ کلیر ہے کہ سرکار کے واسطے یہ ایلائنس کے پاس اتنی سفیشنٹ سیٹس ہوں گی کہ وہ سرکار بنائیں اور سرکار ایک سیکلر سرکار ہوگی اور جس میں وہ سارے باتیں جو ایجنڈا میں تھی ہم لوگوں کے وہ سب سے پہلے نجات کی وہ تو لوگوں نے ہی فیصلہ کر دیا اس کا اور سب سے پہلا جو اس میں جو پریارٹی ہے وہ ہے سٹیٹھوڈ کی سٹیٹھوڈ حاصل کرنا سٹیٹھوڈ ویڈ گیرنٹیز جیسے رائٹ آن دے لینڈ، رائٹ آن دے جو بس تو یہ سب سے بڑی پریارٹی ہوگی سرکار کی اس کے بعد انمپلائیمنٹ جو ہے وہ ایک بہت ہی برننگ ایشو ہے ہمارے نوجوانوں کے واسطے یہاں پہ کہ دیکھا جائے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ غلط راستے پہ بھی اتر پڑے بکاوز اف اس فرسٹریشن آف انمپلائیمنٹ تو وہ ایک بہت ہی چیلنجنگ جوب ہوگا اگلی سرکار کے لیے سب سے پہلے اس کو میٹ اپ کرنے کے لیے جو ہماری ابھی کی جو دسپنسیشن ہے ابھی کی جو ایڈمیسٹریشن ہے کوئی ایک لاکھ جوبز جو ہیں جو ویکنسیز ہیں لیکن سرکار نے وہ ویکنسیز فیل نہیں کی تو سب سے پہلے ہمارے اس کے اوپر ایک لاظر ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جوب ایونیوز ایک تو ہوا جنریٹ کیسے ایک تو ہوا گورمنٹ جوبز دوسرا ہوا پھر روزگار روزگار کمانے کے مواقع جوب ایونیوز کیسے کریئٹ کیے جائیں جس کے واسطے ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ جو سیلف ہیلپ گروپس ہوں گے ٹیکنیکل لوگوں کے ان کو سافٹ لونز دینے کی بات ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمارے ویمن فوک کو بڑھاوا دینے کے واسطے ان کو ایمپاور کرنے کے واسطے ان کے بھی گروپس کو یہ دینے کا ہے سافٹ لونز دینے کا پروگرام ہے اور انیمپلائیمنٹ بھتا جس کو ہم کہیں گے وہ ایک سال کے واسطے پینتیس سو روپے پر منت ایک سال کے لیے اس کا بھی پرویجن ہم لوگوں نے اپنے مینیفیسٹوں میں وہ بات کی ہے تو اگلی سرکار کو وہ بھی دیکھنا ہوگا تو پریورٹیز بہت ہیں لیکن یہ دو چیزیں جو ہیں یہ ٹاپ پریورٹی پہ ہیں اچھا ایک اور سوال رہے گا اب یہ بھی بتایا جارہا کہ ال جی کے ہاتھ میں لگام دے دی گئی ہے پانچ سیٹوں کی سو آپ کیسے دیکھیں گے اسے میں تو اس کو اپنی زبان میں پری کنسیوڈ پری پول ریگنگ کہتا ہوں ہم کہ پہلے سے ہی یہ ایک شیطانی منصوبہ بن چکا تھا کہ کل کو اگر ضرورت پڑی میجورٹی کو کیسے مائنورٹی میں کنورٹ کرنا یا مائنورٹی کو کیسے میجورٹی میں کنورٹ کرنا جبکہ یہ ٹوٹلی انکونسٹیٹوشنل ہے انڈیموکریٹک ہے انڈیموکریٹک اس لیے ہے کہ آپ پیپلز منڈیٹ کا مزاک اڑا رہے ہیں لوگ انہیں منڈیٹ کچھ دی ہے آپ اس منڈیٹ کو کے ساتھ ہیر پھیر چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انڈ آن کونسٹیٹوشنل اس لیے کی کونسٹیٹوشنل پرویجن ایسا نہیں ہے یہاں پریزیڈنٹ آف انڈیا جس کو فرسٹ پرسن آف دی فرسٹ آف دی کنٹری کہا جاتا ہے کونسٹیٹوشن میں یہ درج ہے کہ ایون دہ 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 پریزیڈنٹ کین نومنیٹ آ ایمنٹ پرسنس ٹو راجہ سبا بٹ انڈر ایڈ اینڈ گائیڈنس آف آف دی گورنمنٹ جی اور آف دی کیبنیٹ یہاں اس کا الٹ ہے یہاں اس کے برقس ہے یہاں پہ آپ ایتھارٹی دے رہے ہیں پاور دے رہے ہیں ایک شخص کو جو اپنے ویمز اور ویشز اپنی خواہش کے مطابق کسی کنسلٹیشن میں کسی ریکمینڈیشن کے بغیر آہ کسی کو بھی وہ آہ نومنیٹ کر سکتے ہیں سوچنا یہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ آیا کی یہ کونسٹیٹوشنل ویلیڈیٹی ہے اس میں یا نہیں ہے جب پریزیڈنٹ آف انڈیا جیسی شخصیت کو بھی کونسٹیٹوشن نے آر بیٹری پاورس نہیں دیئے ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ یہ کریں گے لیکن ایڈ انڈ ایڈوائز آپ کو سرکار کی ہوگی تو یہاں سٹیٹ میں ایک یو ٹی کے ایل جی کو کیسے یہ آر بیٹری پاورس یہ ایتھارٹی ہو جبکہ پریزیڈنٹ کے نہیں ہے تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آہ پری کنسیوڈ اور آہ پری میڈیٹیٹڈ آہ پری پول رگنگ آہ کے طور پر میں اس کو مانتا ہوں پی ڈی پی کا کہنا ہے کہ اگر نیشنل کانفینس اور کانگریس سرکار بنا لیتی ہے انہیں کچھ سیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ تب جا کے خامی بھریں گے تب جا کے الائنس کو سپورٹ کریں گے جب ان کی سیکیولر ایرجمنٹ کو لے کر کوئی سوچ ہوگی سو کیسے دیکھیں گے اسے نہیں وہ کون کیا کہتا ہے میں تو اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کانگریس کا پہلے دن سے ہی یہ آہ سٹینڈ رہا ہے اور آہ ای آہ بین مینٹیننگ اٹ فرم ڈی فرسٹ آہ بھی شخص کوئی بھی ارگنائزیشن کوئی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہم خیال جو سیم پیج پہ ہیں وہ یہ کہ بی جے پی کو پاور کوریڈور سے باہر رکھنا ہے اس میں ہمارے ساتھ اشتراک کریں تو دیار موسٹ ویلکم ہم نہ تو اس ایسے کسی شخص کا نام لیں گے نہیں ایسے کسی پارٹی کو ہم کالیفائی کرنا چاہیں گے ہمارا اوپن ہے بلکل صاف ستری بات ہے کہ بی جے پی کے اگینسٹ میں جو لوگ ہیں جو بی جے پی کو پاور کوریڈور سے باہر رکھنے میں ہم لوگوں کا اشتراک کریں گے دیار موسٹ ویلکم ایک اور سوال ہے انجنیا رشید کہتے ہیں کہ سرکار بنانا ہی ضروری نہیں ہے یہاں پر سٹیٹ ہود کے لیے سب سے پہلے ڈیمانڈ ہونی چاہیے اور سٹیٹ ہود کے بارے میں بات ہونی چاہیے میں نے تو وہ بات کہہ دی کہ ہمارا یہ پرائیارٹی جو ہے وہ سٹیٹ ہود کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو لینڈ آہ رائٹس ہیں جو جاپ رائٹس ہیں وہ بھی ہم نے ریسٹور کرنے وہ بھی ہم نے سٹرنگتھن کرنے ہیں اس میں جو لیکیو ناز ہیں ان کو دور کرنا ہے تو بہت سارے قوانین کو ہم نے ریویو کرنا ہے ریویزٹ کرنا ہے جو یہاں پہ صادر کیے گئے ہیں جو یہاں کی منشا کے مطابق نہیں ہے جو یہاں کے کے ماحول کے مطابق نہیں ہے جو یہاں کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پرائیارٹی پہ ہیں لیکن سب سے بڑی پرائیارٹی جو ہے وہ سٹیٹ ہود کی ہوں گی نیشنل کانفرنس اور کانگریس جب ایک ساتھ نظر آئی انتخابات میں کیا لگتا ہے فائدہ ہوا ہے کچھ مانتے ہیں اس بات کو نیشنل کانفرنس اور کانگریس جو اکٹھی ہوئی وہ لوگوں کی منشاہ کے مطابق ہوئی لوگوں کی منشاہ یہ تھی کہ جو ووٹ ہے وہ فرائیگمنٹ نہ ہو جو کہ بی جے پی کی ایک سکیم تھی جس وقت انہوں نے دیکھا کہ ان کے چیس بورڈ پہ جو انہوں نے سجایا ہوا تھا یہاں پہ مختلف پارٹیز کو انہوں نے جنم دیا آہ ان کا یہی خیال تھا کہ ہم یہاں کے ووٹ کو فرائیگمنٹ کریں گے پارلیمنٹ کے الیکشن نے وہ بات ثابت کر دی صاف کر دی کہ ایسی پارٹیز کو یہاں پہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک نیا منصوبہ بنایا جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو عام خام زبان میں کہے جاتے ہیں اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تمام ٹیمیں جو ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں تو انہوں نے ایک نیا ایک نوول طریقہ اس فرائیگمنٹیشن کے واسطے ایڈاپٹ کیے وہ ہو گیا آہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کا آپ دیکھیں گے کہ کوئی کانسٹونسی ایسی نہیں ہوگی جہاں پہ بھرمار ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی بھلے ہی ان کو کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو ان کا ایڈرس بھی کسی کو پتا ہو بھلے ہی ان کے سوشل سٹینڈنگ کیا ہے بھلے ہی ان کے جو جو ایک سوسائیٹی میں ایک پوزیشن ہوتی ہے وہ ہو نہ ہو لیکن انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں آچھا اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ روش صرف کشمیر میں ہے جمہو میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میجے بی کا یا آر ایس ایس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ صرف کشمیری کو ہی آپ آہ بانٹ دیجئے اور اگر دس کینڈیڈیٹس آپ نے میدان میں اتا رہے ہیں اور اگر ہر ایک کے نام پہ ہم ہزار ہزار ووٹ ہی رگ دیں تو آپ تو دس ہزار ووٹ پہلے ہی آہ کٹوارے ہیں اور جو سٹرونگ candidate ہے یا nearest candidate ہیں ان کے واسطے آپ difficulty create کر رہے ہیں تو یہ طریقے کار جو ہے یہ لوگ سمجھ چکے تھے اس اس کے مادے نظر انہوں نے بہت ہی سوچ سمجھ کی بہت ہی عقلمندی کی آہ کا استعمال کر کے دانش آہ بہت ہی دانشمندی کا آہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے voting کی جس کے نتیجے میں ایک clear verdict اور clear mandate alliance کو ملا ہے اگر alliance کو majority پانے کے لیے کچھ سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کس کی اور جائیں گے نہیں آپ نے پھر وہی سوال کیا جا کس کی اور سکتے ہیں ان پارٹیوں کا کوئی نام ہم کسی کی طرف نہیں جائیں گے ہم نے open offer رکھی ہوئی ہے کہ آپ آئیے اگر آپ کا agenda bjp کو باہر رکھنے کا ہے تو آپ آئیے ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو آپ کو اپنے ساتھ چلانے کے یا آپ کے ساتھ چلنے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن agenda صرف اتنا ہی ہونا چاہیے کی bjp کو باہر رکھیں کسی نے کشمیری پنڈیتوں کی بات نہیں کی آپ واحد ایسے ہیں جنہوں نے کھل کے کشمیری پنڈیتوں کے بارے میں بولا اور کہیں نے کہیں ان کے بارے میں سوچا سو اگر سرکار بن جاتی ہے اگر alliance کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا کچھ رہے گا کشمیری پنڈیت کو لیکن؟ دیکھیں کشمیری پنڈیت جو ہے وہ ہمارے ہمارا ایک انگ ہے اس وجود کا انگ ہے ہمارا وجود جو ہے وہ کشمیری پنڈیت کے بغیر نامکمل ہے یہاں پہ مائنورٹیز میں کشمیری پندت بھی آتے ہیں کشمیری سکھ بھی آتا ہے کشمیری جین بھی ہیں یہاں پہ میرے ساتھ ایک جین لڑکا پڑتا تھا وہ ابھی بھی یہاں پہ تو مائنورٹیز جو ہیں بالخصوص اب ان میں کشمیری پندت کی تعداد زیادہ ہے ہمارا وجود ان کے بغیر نامکمل ہے اور بیجے پی نے ان کو ایک دودھ دینے والی گائے کی طرح استعمال کیا اور پورے ملک میں ان کا استعمال کر کے ووٹ حاصل کیے سرکاریں بنائی لیکن جو ان کے ساتھ جو ان کی تکلیفیں ہیں جن جن تکلیف ان کا ہم ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی وہ بہت تکلیف میں ہیں نفسیاتی تکلیف زیادہ ہوتی ہے بنسبت کی جسمانی تکلیف کے اس نفسیاتی درد سے ان کو نکالنے کے واسطے جو بیجے پی نے ان کا استعمال کیا اس کے نسبت انہوں نے کوئی کام ان کا نہیں کیا یا ان کو ان کو اس تکلیف سے دور نہیں ان کی تکلیفیں دور نہیں کی بجائے اس کے ان کو صرف استعمال کیا گیا ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس سوسائٹی کو پھر سے مکمل کرنے کا اس وجود کو پھر سے مکمل کرنے کے واسطے ہم وہ تمام اقدامات جو یو پی ایک سرکار نے پیچھے لیے تھے جو کہ موجودہ ڈسپنسیشن نے یا بی جے پی نے آہ ملتوی کر دیئے تھے اس کو اثر نو پھر سے شروع کیے جائیں گے تاکہ ان کے اکنومک کنڈیشن تاکہ ان کی سوسائٹی کی جو ایک کنڈیشن ہے جو ان کا نفسیاتی جو تکلیفیں ہیں ان کی وہ دور کی جائیں اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں ابھی اس کا ذکر کیا ہے اور وہ بھی ہماری ایک ترجیحات میں شامل ہے خیر بہت شکریہ وقت دینے کے لئے تو فیلحال کے طور پر میں آپ کو یوں بتا دوں کہ کچھ ہی وقت بچا ہے اور کچھ وقت بعد جو ہے سب آیاں ہو جائے گا کہ آخر کار جمہو کشمیر کی عوام نے کسے چنا ہے دیکھتے رہی ہے دیٹا ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ